ہیلو فرینز تو کومیڈی نائٹ ویڈ کپل جو کہ اب اینڈ کیا جا رہا ہے اسے اوفیر کیا جا رہا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نہ صرف بارت میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سب سے مقبول ترین شو ہے بلکہ یہ پوری دنیا میں دیکھے جانے والا شو ہے کرنے کی کیا وجہ ہے جب لوگوں کو پتا چلا کہ اس کو بند کیا جا رہا ہے تب لوگوں کا رییکشن آیا اور لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ اس کو بند کرنے کی کیا وجہ ہے اس کو کیوں بند کیا جا رہا ہے تو سونی ٹی وی کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ لائیو آڈینس نہیں آ رہی ایک تو وجہ اس کی یہ ہے دوسرا موویز نہیں بان رہی جس کی وجہ سے سٹارز شو میں نہیں شرکت کر رہے اس لیے وہ فلحال اس شو کو بند کر رہے ہیں کپل شرما نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا کہ وہ اپنی فیملی کو کچھ ٹائم دینا چاہتے ہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ اس کو کچھ ٹائم کے لیے بند کر رہے ہیں پھر انہوں نے کچھ تصویر شیئر کی جس میں ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ان کی لڑکی چلنا سیکھ رہی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ دیکھیں اب یہ چلنا سیکھ رہی ہے انہوں نے مزید ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتایا کہ ان کے گھر بیبی بوائے پیدا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی وائف اور بیبی بوائے اور خود کے ساتھ بھی وہ تصویر شیئر کی اب آپ لوگوں کے مطابق اس شو کو بند کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا یہ جو سونی ٹی وی نے یا کپل شرما سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ یا کپل شرما کا پنجابی ہونا اور کسانوں کے حق میں بیان دینا اس کی دوسری وجہ ہو سکتا ہے انڈیا میں سچ بولنا آر ایس ایس اور اس مودی کی حکومت یا غودی میڈیا کے خلاف کچھ بیان دینا کوئی سٹیٹمنٹ دینا تو ملک کے ساتھ غرداری اور پاکستان کا اجنٹ اور ایران کا اجنٹ ترکی کا اجنٹ بولا جائے گا اور اسے اس پر غرداری کے پرچے تاٹ دیے جائیں گے انڈیا اب نام کا سیکولر دیش ہے یہ بس اب مودی کا دیش ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اس ملک میں وہ مودی ہی کرتا ہے اور غودی میڈیا وہی بولتا ہے جو حکومت کہتی ہے اور جو حکومت چاہتی ہے وہی وہ سب کچھ دکھاتا ہے سچ نہیں دکھاتا جس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں انڈیا کی بیستی اور یہ اور ساری دنیا اس کو جھوٹا کہہ رہی ہے اور ساری دنیا کو اس پر تفشیش ہے جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر کو انہوں نے بند کر دیا اب ڈلی بند ہے اور ڈلی میں جہاں کسان بیٹھے ہوئے ہیں ادھر آپ کے سگنل جیم ہے ادھر انٹرنیٹ کی سروسز بند ہیں ادھر کوئی میڈیا کا بندہ نہیں جا سکتا اور انہوں کو جنگل کے دور میں بیج دیا ہے جیسے کہ کشمیر کے ساتھ کر رہے ہیں بلکل اسی طرح یہ اب سکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا میں سچ بولنا یا کسی چیز کے خلاف مطلب آواز بلند کرنا گرداری میں آ جاتا ہے اور ادھر اس کو آئی ایس آئی یا کسی اور ملک کا اجینٹ بولا جاتا ہے اب سکھوں کے خلاف بہت سے گرداری کے پرچے کار دیے گئے ہیں اور سکھوں کو پکر دکر شروع ہو چکی اور سکھوں کو پکرا جا رہا ہے اور ان پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے جو ظلم پہلے مسلمانوں پر کیا جاتا تھا اب وہ سکھوں پر کیا جا رہا ہے انڈیا کا میڈیا گودی میڈیا چاہے خبریں نہ دکھائے اور رپورٹ کو چھپائے لیکن انٹرنیشنلی سب کچھ دکھایا جا رہا ہے اور انٹرنیشنلی سب دکھایا جا رہا ہے اب سکھوں نے چھین فروری کو پورا پنجاب بند کرنے کی کال دے دی ہے اور انہوں نے دمکیل گئی ہے کہ وہ اس طرح سارے ملک کو بند کر دیں گے اگر ان کی مانگیا اس بل کو واپس نہ لیا گیا تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے مزید اچھی ویڈیو اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں